السلام علیکم دوستو ایک نئے ٹپک کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے جو پانچ چھے ویڈیو روبی کے مطلق یا کوت کے مطلق آپ کو اپلوڈ کی تھی اور آپ نے اس سے آئی خوب کے بہت کو سکھا ہوگا آج کا جو ویڈیو ہے بیسیکلی ہے تو روبی کے اوپر ہی ہے تو یا کوت کے اوپر ہی لیکن اس میں ایک ایسی کوالٹی آتی ہے کہ جس طرح جو روبی کا پیس تیار ہوتا ہے بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک سکس لیکس کی ایک سٹار بنتا ہے جو کہ پیس کے اوپر چھے ٹانگوں والا ایک ستارہ نمہ شکل بن جاتی ہے تو اس کو ہم انگلیش میں سٹار روبی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ستارہ یکوت بھی کر کے بولتے ہیں سٹار یکوت بھی بولتے ہیں اس کو اس طرح سے بھی بولتے ہیں تو سٹار جو ہے یہ بیسیکلی ایک تو نیچرلی یکوت کے اندر بھی آ جاتا ہے بعض پیسز یہ ہوتا بہت ریر ہے اور بی نیچر یہ جب اس کو تراشتے ہیں تو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اوپر سوت کی شکل میں آ جاتے ہیں اور وہ جو سوت ہے اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو اس کی سکس لیکس بنتی ہیں وہ لائٹ سے اس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے وہ جو پیس ہوتا ہے یکوت کا وہ اس طرح سے آگے سے لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جس سے وہ چھے ٹانگیں پانچ ٹانگیں یا چار بھی بن سکتی ہیں تو وہ اس طرح سے پیس کے اوپر سے وہ چھے سائیڈوں پہ یا چار سائیڈوں پہ یا پانچ سائیڈوں پہ وہ اس طرح سے آگے سے موو کرتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ جیمالو جی کی لینگویج میں سٹار روبی کہتے ہیں تو دوستو یہ روبی کے جو سٹار ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے بیسیکلی ایک تو نیچرل ہوتا ہے جس کو آپ جب مائننگ ہوتی ہے تو اس میں سے جیسا بھی یکوت نکلتا ہے تراشنے کے بعد پالش ہونے کے بعد اس کے اوپر ایسٹریزم کے ایفیکٹ آتے ہیں جو اس کی سوت ہوتی ہے وہ اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ سٹار پیدا کرتی ہے تو ایک تو یہ نیچرل ہوتا ہے اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ نارملی اتنی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی خاصی قیمت اس کی ہوتی ہے یعنی سو ڈالر سے پچاس ڈالر سے لے کے ڈیپینڈ آن ڈا کوارٹی آف ڈا سٹون سو پچاس ڈالر سے لے کے پانچ سو ہزار ڈالر تک بھی سمٹم چلی جاتی ہے وہی پھر بات آتی ہے کہ اس کے اوپر اس کا کلر کیا ہے جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ کود کا کلر کیسا ہونا چاہیے اس کا سائز کیسا ہونا چاہیے اس کی کوارٹی کیسا ہونی چاہیے تو یہ چیزیں تین چار جب ملتی ہیں تو اس کے بعد پرائیس جو ہے وہ گس کی جا سکتی ہے کہ اس سٹون کی پرائیس کیا ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے جو انیچرل ہوتا ہے وہ ہیٹ کر کے اس کے جو سوت ہوتا ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے سنتھیٹک طریقے سے اس کے اوپر کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں ٹیٹینی میں کیمیکل ہوتا ہے جس کو اوپر لگا کے جب ایک خاص خط تک ہیٹ دیتے ہیں وان تھوزنڈ یا وان تھوزنڈ ٹو ہنڈر سنتھی گریڈ سے اوپر جب اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس سے یہ ایک خاص ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں تو اس چیز کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ کے اندر بہت لیس ہے بہت کم قیمت ہے اس کی یعنی ایک ڈالر دو ڈالر تین ڈالر حد پانچ ڈالر تک کرٹ یہ مارکیٹ میں سیل اوٹ ہوتا ہے تو یہ تھی بیسیکلی آج کی ہماری ویڈیو جو یکوت اور نارمل یکوت اور سٹار یکوت کے مطلق تھا کہ یہ کس طرح سے پروڈیوز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ بائی نیچر یہ آجاتا ہے جب مائنی کے اندر کئی سے یہ پیس آجاتا ہے تو کٹنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ پیس جو ہے اس کے اندر سٹار آگیا تو اس کے بعد دوستو اس کے فائدے بھی اسی طرح کے جیسے یکوت کے ہیں بیسیکلی اور اس کے بعد یہ ضروری چیز یہ ہے جو اس کے اوپر ہیٹ کر کے پیدا کرتے ہیں اس ہیٹ کے مطلق میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو کہ کچھ سٹون ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیٹ کر کے ہم ان کے اندر وہ کوارٹیز پیدا کرتے ہیں جو ہیٹ نہ کرنے ہیٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر وہ چیزیں کوارٹیز نہیں ہوتی ہیں تو جب وہ کوارٹیز ہم پیدا کر لیتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ دگنی تگنی بڑھ جاتی ہے اس پیس کی قیمت تو یہ ہیٹ کے اوپر میں پوری ویڈیو ترتیب دوں گا اس کو آپ کو شو کروں گا کہ یہ کیسے لوگ ہیٹ کر کے اس کو پروسس کر کے ہیٹ اور ٹریٹمنٹ دو لفظ یوز ہوتے ہیں ہیٹ میں اور ٹریٹمنٹ میں کچھ فرق بھی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو جو سٹون ہیٹ ہوتے ہیں جو جو ایریڈی ایٹ ہوتے ہیں ایریڈی ایشن سے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کر کے تو وہ مارکٹ میں سیل ہوت ہوتے ہیں تو اس ہیٹ کے اوپر ہیٹ یا ٹریٹمنٹ آف تہ جیم سٹونز اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو کمپلیٹلی گیڈ کیا جائے گا کہ سٹون کو کس طرح سے ہیٹ کر کے ان کی شکل ان کی ماہیت ان کا کلر ان کی کلیریٹی چینج کر کے تو مارکٹ میں وہ سیلیبل چیز بنا دی جاتی ہے کہ وہ مارکٹ میں فروت ہو سکتی ہے تو سٹینڈر پریکٹس ہے یا لڑی چل رہی ہے مارکٹ میں لوگ خریدتے ہیں لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سیلنگ بائنگ سب کچھ چلتا ہے مارکٹ میں اس کا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ بھی ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ سٹار جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر بنتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے آپ کو ساری چیز کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ آپ جب اس چیز کو ابھی جو کورس میں نے ابھی آپ کو کیا ہے تو یہ بھی کورس کا میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ بتایا ہے کہ آپ کو کورس کا حصہ ہے یہ بھی تو اس کو بھی آپ انیلائز کریں اور اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں یہ بھی آگے آپ کے بہت کام آئے گا تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس کے بعد زمورد کے اوپر ہوگی زمورد کے اوپر پورا ٹاپک ہوگا اس کے بھی جو والیوم وان ٹو تری فور فائف سیکس ہوں گے وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ون وائی ون آپ کو سمجھائے جائیں گے تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو یقیناً آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اور شیئر بھی ضرور کریں گے تاکہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی بھی اجازے ان کو پتا نہیں ہوتا اور انفرمیشن بھی نہیں ہوتی پوری طرح سے تو وہ ان تک بھی چیز پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو تھنکس لڈڈ آف اور سیو ان در ایسٹ ویڈیو تھنکس